نمشکار میں ویپو مشٹرہ میڈکل اور سائیکیٹرک سوسل ورکر میٹل ہیلتھ کاؤنسلر دوستو گھبراہٹ کی سمسیہ کا سامنا کر رہے بہت سارے لوگوں کے گھبراہٹ سے باہر نہ نکل پانے کی ایک بڑی بجے ہے کہ جب بھی وہ سما دھان کے لیے قدم اٹھانے کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے گھبراہٹ کا اسطر بڑھنے لگتا ہے یعنی کی حل ہی ان کے گھبراہٹ کے اسطر کو بڑھانے لگتا ہے ادھارن کے طور پر مان لیجے گھبراہٹ کا سامنا کر رہے انسان کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم پرتی دن بیام کرنے کے لیے جایا کرو ایکسرسائز کرنے سے تمہارے گھبراہٹ کا اسطر کم ہوگا تو اس حل کو اپنانے کے پہلے ہی گھبراہٹ ہونے لگے گی کہ اگر میں کل سے ایکسرسائز کرنے کے لیے جاؤں گا اور گھبراہٹ کا اسطر بڑھنے لگا تو کیا ہوگا یہ من کی ایک بڑی ہی پیچیدہ استطی ہے دوستو جہاں پر کسی بھی پرکار کے سمادھان کو اپنانے کے پہلے ہی انسان کو سمادھان کو لے کر ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے یعنی کی من میں ڈھیڑ سارے ویچار چلنے لگتے ہیں ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ گھبراہٹ کے دوران من اتنا زیادہ سمویدن سیل ہو چکا ہے ایک انسانی من ویچاروں میں اتنا ادھک اُلج چکا ہے کہ ہر سمیں ڈر کا انفعہ ہوتا ہے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی سمادھان اٹھایا اور اس سمادھان اٹھانے پر گھبراہٹ کا استر بڑھنے لگا تو کیا ہوگا جس کی وجہ ہے دوستوں بھوت کال کے انفعہ کیونکہ جب گھبراہٹ کا استر بڑھتا ہے تو ایک انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے بھوت کال کا انفعہ بار بار ورتمان میں آ کر کے ایک انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ جو کچھ بھی جیسا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے اگر تم نے جرہا سا بھی پریورتن کرنے کے بارے میں سوچا تو تمہیں گھبراہٹ کا استر بڑھنے لگے گا ایک طریقے سے جو ایک استطی بنی ہوئی ہے انسان ڈر کر کے اسی استطی میں بنے رہنا چاہتا ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر اس نے کسی بھی پیکار کا کوئی قدم اٹھایا اور گھبراہٹ ہونے لگی تو اس کا سامنا کر پانا اس کے لیے مشکل ہے دوستوں گھبراہٹ کی بیڑیاں اتنی ادھک مجبوط ہو جاتی ہیں ایک انسان کے جیون میں کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ڈرتا اور گھبراہتا ہے اسے پتا ہے کہ کیا سمادھان اس کے لیے صحیح ہے کس طریقے کے قدم اٹھانے سے وہ اپنی سمسیا سے باہر نکل سکتا ہے پرنتو سمادھان کے لیے قدم اٹھانے کے پہلے ہی ہونے والی گھبراہٹ اسے بار بار روکتی ہے اگر دوستوں آپ کے ساتھ بھی یہ سمسیا ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ گھبراہٹ سے باہر آنا چاہتے ہیں تو پریورتن کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہی پڑے گا ہو سکتا ہے کہ شروعاتی دور میں جب آپ حل کے لیے بڑھیں تو آپ کے گھبراہٹ کا اس طرح تھوڑا سمانے سے ادھک ہو پرنتو جیسے جیسے آپ حل کو اپناتے چلے جائیں گے آپ کی گھبراہٹ سے باہر آنے کے لیے جو آپ کو اچھت پریاس کرنے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے تو سمجھ بیٹنے کے ساتھ آپ کے گھبراہٹ کے اس طرح میں نشچت طور پر کمی آئے گی یہاں پر ایک بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں کہ ایک ساتھ سب کچھ شروع نہ کریں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھت سمادھان کے قدم ہیں انہیں سٹیپ بائی سٹیپ اٹھانے کی کوشش کریں جیسے کی مان لیجے آپ کو پتا ہے ویام کرنے سے گھبراہٹ کا اس طرح کم ہوگا تو سروعاتی کچھ دنوں پانچ منٹ دس منٹ ایسا ویام کریں اور اس کے بعد اس کو پندرہ منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک لے کر کے جائیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو میڈیٹیشن کرنے سے دھیان کرنے سے گھبراہٹ میں فائدہ ملے گا تو سروعاتی دور میں کچھ سمیں کے لیے کریں اور پھر اس کے بعد اس کا سمیں انترال بڑھاتے چلے جائیں یہاں پر کہنے کا تات پر یہ ہے دوستوں کہ جو آپ پریورتن کر رہے ہیں وہ پریورتن اتنی دھیمی گتی سے ہونے چاہیے کہ جو من کی ایک سمبیدن سیلتا بنی ہوئی ہے جو آپ کو کسی بھی پیکار کے حل کو اپنانے سے روکتی ہے تو جب آپ حل کو اپنائیں تو اس دوران جو کہنا چاہیے ایک پریورتن ہو رہا ہے جو اس دوران من میں کھلولی مچ رہی ہے اس دوران کو آپ اس دوران میں سمیں کے ساتھ بجل سکیں تو اپنا خیال رکھیں دوستوں اور بلکل دھیان رکھیں کہ سمادھان کے لیے قدم اٹھانا ہی ہوگا تب ہی آپ خبرہات کی سمسیا سے باہر نکل سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی نمشکار